شرینگر پہنچی تھی اپوزیشن پارٹیز شرینگر میں یہ دیکھنے کے لئے کی حالات کیسے ہیں لیکن راہل گاندی اور ان کے ساتھ جتنے بھی نیتا تھے ان کو جو ہے اجازت نہیں دی گئی آگے جانے کی رویندر جی راہل گاندی اور ان کے ساتھ جو اپوزیشن کے لیڈرز سے وہ آئے ہوئے تھے حالات جاننے کے لئے کشمیر کے لئے ان کو اجازت نہیں ملی وہ ان کا کہنا ہے کہ دیموکریسیا قتل کیا جا رہا ہے ان کو کیوں اگر حالات ٹھیک ہے تو ان کو کیوں نہیں ملنے دیا جارا لوگوں سے راہل گاندی جی سے ہم سوال پوچھتے ہیں جب پلواما کے اندر آتنکی حملہ ہوا چوالیس ہمارے جوان شہید ہو گئے تب کیا راہل گاندی جی کی ٹانگیں چھوٹی تھی تکلیف ہوتی تھی وہاں آنے کے لیے پلواما میں جب اوڑی میں بھارتی سینہ کے کیمپ پر حملہ ہوا تب راہل گاندی جی کو کیا پیٹ میں کوئی بماری چل رہی تھی کوئی انفیکشن تھی یا کوئی ہسپیٹلائز تھے کی وہاں جو مانوں کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے جب نگروٹا میں آتنک وادی حملہ ہوا سنجما میں آتنک وادیوں کا حملہ ہوا تب یہاں کیا وہ ڈیموکریسی پر لوک تنتر پر ہندوستان پر کوئی حملہ نہیں تھا تب یہاں کیوں نہیں آئے جب بنگال کے اندر یہ جو یہ جو گیارہ لیڈر آئے تھے جب بنگال میں ممتہ بینر جی نے پورے سسٹم کو جو ہے ہائیجیک کر دیا لوک تنتر کو یہ ڈیپورٹیشن بنگال کیوں نہیں گیا کیرل کے اندر جب سنگا کے سوہن سیوکوں کو چنچن کے مارا گیا تو یہ ڈیپورٹیشن کیرل میں کیوں نہیں گیا جب کشمیر ڈوب رہا تھا اور دو ہزار چودہ میں پندرہ چودہ پندرہ میں سری نگر ڈوب رہا تھا نریندر موڈی صاحب یہاں لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے آئے تب راحل گاندھی جی اور یہ ڈیپورٹیشن کے لوگ کہاں تھے میں سچ کہوں تو یہ راحل گاندھی جی کے نیترتوں میں یہ جو گیارہ لوگوں کا الگ الگ پارٹیوں کا یہ جو � سری نگر جانا چاہتے ہیں اور پورے ہندوستان میں دنیا میں انہوں نے ایک حلہ مچایا ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات غراب ہیں پہلے تو راحل گاندھی جی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیول سری نگر کا ڈاؤن ٹاؤن ایریا کشمیر نہیں ہے اور کیول سری نگر جو ہے یہ جمہو کشمیر نہیں ہے جمہو کشمیر میں بیس جلے ہیں دس جلے جمہو میں ہیں دس جلے کشمیر گھاٹی میں ہیں جمہو میں کٹھوہ سامبہ جمہو رجوری پنچ ریاسی اودمپور ڈوڈا کشتوار رامبن یہ سارے جلے کھلے ہوئے ہیں دس کے دس جلے کھلے ہیں کہیں کوئی دکت پرشانی نہیں کشمیر گھاٹی میں کپوارا بارہ ملا بانڈی پورا بانڈی پورا کے اوپر گھریز چلے جاؤ ایک دن بند نہیں ہوا گاندربل کا کنگن کا ایریا یہ سارا دیکھو انانتناک کے اندر جا کے یہ پہل گام کے سارے ایریاز دیکھو تین سو کے قریب ہمارے پولیس ٹیشن ہیں جمہو کشمیر میں ہیں اور اگر بیس پولیس ٹیشن کے اندر پریونٹیو میئس لے کے تھوڑا چیکنگ کی جا رہی ہے یا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سختی بڑھتی گئی ہے تین سو پولیس ٹیشن میں سے بیس پولیس ٹیشن دو سو اسی پولیس ٹیشن جیوری ڈکشنز کھلی ہیں کیا راہل گاندی جی کو وہ نظر نہیں آتی یہاں کے گجر بکر والوں کا جب تین سو ستر کے قرن قتل ہوتا تھا ایس ٹی کے لوگوں کا تو راہل گاندی جی کو یہاں کے گجر بکر وال نظر نہیں آتے تھے یہاں کے جو پہاڑی مسلمان ہیں رجوری پنچھ کے بارامولا کپوارا کے اوڑی کرنا ٹنگدھار کے گریس کے راہل گاندی جی کو اور سیتارام یچوری ڈھی راجہ کو یہ نظر نہیں آتے تھے یہاں کے جو شڈیول کاسٹ جو دلت سماج کے لوگ ہیں بالمیکیز اور گرکھاس ستر سال انہوں نے گلامی کی جنجیریں دیکھی راہل گاندی جی کو وہ نظر نہیں آئے پسچم پاکستان کے رفیوجی ستر سال گلام بن کے یہاں رہے راہل گاندی جی کبھی ان کو ملنے کے لیے یہاں آئے کبھی بالمیکیوں کے لیے کبھی دلت سماج کے لوگوں کو شڈیول کاسٹ لوگوں کو ملنے کے لیے کبھی راہل گاندی آئے کبھی گرکھا سماج کبھی بالمیکی کو ملنے کے لیے آئے جناب یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور راہل گاندی پاکستان کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے سری نگر جا رہے تھے جو کام پاکستان نہیں کر سکا وہ راہل گاندھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ کانگریس پارٹی ہندوستان کی پارٹی ہے لیکن لگتا نہیں کہ وہ ہندوستان کی کوئی پلٹیکل پارٹی ہے وہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں کانگریس پارٹی جیسے یہ ہندوستان کی نہیں یہ پاکستان کی پلٹیکل پارٹی ہو جو بھاشا کانگریس کے دفتر میں بولی جا رہی ہے وہی عمران خان بول رہے ہیں جو بھاشا سونیا گاندی جی راحل گاندی ادھی رنجن بول رہے ہیں جو کانگریس کے نیتہ ہیں لوگ سوا میں وہ بھاشا پاکستان کے عمران خان اور شاہ محمد قریشی جو پاکستان کے ودیش منتری ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کے بول رہے ہیں کانگریس پاکستان کی بھاشا بول رہی ہے کانگریس آتنک وادیوں کی اور ملکہ وادیوں کی بھاشا بول رہی ہے کانگریس دیش دشونوں کی بھاشا بول رہی ہے یہ کانگریس ٹھیک نہیں کر رہی ہے یہ گداری ہے کانگریس کی اور یہ باز آجائیں کانگریس ہی یہ دیش کے ساتھ گداری کوئی سہن نہیں کرے گا بھول جائیں کانگریس ہی وہ بھول بھلائیہ میں ہوں گے اور اندر کمار گجرال جی کی ضرگار ہے اس دیش میں نریندر موڈی صاحب کی ضرگار ہے اور اس دیش کے گرہ منتری عمیت شاہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کانگرسیوں کو دن میں کسی بھول بھلائیہ میں نہیں رہنے چاہیے شکریہ رویندر جی بات کرنے کے لیے راحل گاندھی اور ان کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا کشمیر میں سری نگر کا حالات جاننے کے لیے ان کو جواب دیا ہے رویندر رہنا بی جے پی پارتی پردہان نے آپ لوگ دیکھتے ہیں جے کے میڈیا آشی شکولی جے کے میڈیا کے لیے جائے ہیں